الحمدللہ وَمِن سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْحَدُوا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْحَدُوا النَّا سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ أَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْنُ نَكُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَكَامٍ آخَرَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَكَامٍ آخَرَ اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَا وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمُ صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ لم یزل لا یزال کی ذاتِ اقدس کے لیے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے لیے ایک عرصے سے ہم ایک سبق دور آ رہے تھے قصص الانبیاء علیہ السلام کا کہ شابان کے آخری دن آئے اور موقع کی مناسبت سے ہم نے وہ اسباق روکے تب تلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرتِ لوت علیہ السلام تک خدا کے کچھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے جن کے تذکرے اسلامی کتابوں میں ہیں اور محققین کے فیصلوں کی روشنی پھر ماہ رمضان آیا خیر سے گزر گیا اس کے بعد تقریباً قریب قریب ایک ماہ مجھے جمعہ گئے یہاں موقع نہیں ہوا میں کچھ جمعہ بار آگئے کچھ سفر پر آگئے دو ماہ کا ناغہ ہو گیا قصص الانبیاء اس لئے آج ہم انشاءاللہ اپنے اس رکعوے سبق کو واپس شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور جلال والاکرام سچ حق کہنے کی سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دیں آمین وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے اور قصص الانبیاء کی جو اگلی کڑی آئے گی وہ بہت لمبی ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ حضور جلال والاکرام ہم نے اپنے ان نبی کے واقعات کو ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا ایک سے مراد یہ کہ ایک ہی صورت کے اندر ورنہ خدا کے کئی ایسے انبیاء گزرے جن کے تذکرے قرآن پاک میں قصرت کے ساتھ ہیں لیکن قرآن پاک میں جا بجا ہیں پہلے پارے میں آگئے کوئی تیسرے میں آگئے چوتھے میں آگئے آخری میں آگئے تئیسوے میں آگئے سولوے میں آگئے لیکن ایک خدا کے نبی جن کا ارادہ ہے ہم اگلی قسط سے اسباق شروع کرنے کا ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں بیان فرمایا خیر وہ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے ان کے واقعات سے پہلے قصص الانبیاء میں تو انہی نبی کے واقعات کے زمن میں ہی ان کے تذکرے کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے لیکن ہدایت کے چراغ میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان پیغمبر کے واقعات کے درمیان میں ان کے واقعات کو لکھا لیکن بڑے اختصار کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ کو قرآن پاک میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ ان نبی کے واقعات کے زمن میں اللہ نے بیان فرمائے کہیں کہیں اور کچھ واقعہ آگیا تو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے مانا یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد صاحب ہدایت کے چراغ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا انوان قائم کیا آپ نے پڑھ رکھا ہے سن رکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب یہ حضرت اسحاق کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اس زمانے میں بھی اگرچہ تعداد کے لحاظ سے تو اتنے نہ سہی لیکن بہرحال قوت کے لحاظ سے وہ اس وقت ایک طاقت ہیں اس میں کوئی شک نہیں بلکہ جسے نئی دنیا کہا جاتا ہے وہاں سامنے تو سلیب لیکن محققین علماء کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ اس سلیب کے بھی در پردہ طاقت انہی کی ہے وہ قوم تب سے لے کر اب بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آمد پر بھی ہوگی جن کے ساتھ حضرت کا امنہ سامنہ ہوگی خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہی کی اولاد سے آگے چلی اپنے وقت میں ایک بڑی شاندار قوم بھی رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں تو ان کے بیٹے کے واقعات کے زمن میں ہی آیا ہے مستقل بہت کم آیا ہے اس لیے جہاں حضرت یعقوب کے بیٹے کے واقعات ہم انشاءاللہ اگلی قصد سے پڑھیں گے تو پھر سنگ سنگ میں حضرت یعقوب کے واقعات بھی چلتے رہیں گے لیکن جہاں تک مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے بطور تمہید کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات لکھے ہیں وہاں تک کچھ نہ کچھ ہم پڑھیں گے بلکل ابتدا میں حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام دس جگہ آیا ہے آگے ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے ظاہر ہے وہ پورا تو ہم نہیں پڑھتے اور وہ ہے بھی اسرائیلی روایات میں سے قرآن پاک یا احادیث طیبہ تو اس واقعے سے خاموش ہے اسرائیلی روایات کے حوالے سے حضرت نے بھی لکھا ہے کہ غالبا ابتدا میں ہی حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ وآلہ اپنے مامو کے ہاں چلے گئے تھے وہاں رہے اور یہ نہیں کہ ایک دو تین سال بلکہ اس اسرائیلی روایت کے مطابق بیس سال تک وہیں رہے بعد میں اپنے مامو کے ہاں سے واپس آنا چاہے تو مامو نے خوشی سے اجازت دی بلکہ وہ اسرائیلی روایت تو یہ بھی بتاتی ہے کہ مامو نے تعاون بھی کیا اور رشتے بھی دیئے اور رخصت بھی کیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ مامو اپنے دادا دادا جسے دنیا اب فلسطین کہتی ہے وہاں واپس آئے اور مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو خطہ تھا جنہیں کنانیوں کہا جاتا تھا کنانیوں کے لئے اللہ حضور جلال والاکرام نے حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ اسلام کو مبعوث فرمایا کہ جا کر انہیں دین ابراہیم جا کر انہیں ملت ابراہیم جا کر انہیں دین اسلام کی تعلیمات دیں حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ اسلام کے انہی واقعات میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے لیکن بہرحال وہ اسرائیلی روایت کے حوالے سے ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ کی نان آئے اور وہاں آباد ہوئے اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ حضور جلال والاکرام نے حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ کو اولاد سے نواز اور اگر اس زمانے کی کتابوں کو آپ پڑھیں یا اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی ظاہر نقش کے لحاظ سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ آنکھوں میں نہیں ججتی تھی لوگوں کے یعنی ایسے ان کے یعنی ڈیل ڈول اور نقش و نگار تھے اور بہرحال خیر ہوں گے بھی کیوں نہیں آخر وہ نبوت کے خاندان سے تو تھے سارے کے سارے خدا کے نبی تو نہیں تھے لیکن باپ نبی تھے دادا نبی تھے پردادا نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لائے آباد ہوئے چلتے چلتے ایک بات سنیں قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت کو بیان فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے گر زندگی دی تو وہ واقعہ ہم تب پڑھیں گے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پہنچیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس واقعے کا انشاءاللہ ربط وہیں آئے گا اس لئے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوبارے وہاں پڑھنے کے وہیں ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک بات ذہن میں رکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں یا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو خدا کے ہر نبی اور خدا کے ہر رسول مسلمان کی سر آنکھوں پر جس طرح مسلمان پابند ہیں کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ کا احترام کریں وہیں مسلمان پابند ہیں کہ وہ خدا کے ان تمام انبیاء کا احترام کریں یہ اگلی بات ہے کہ آپ اور ہم عمل کریں گے حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شریعت پر عمل ہوگا لیکن باقی تمام انبیاء کے نبوبت پر بھی ایمان ہوگا احترام بھی ہوگا لیکن عمل حضور کی شریعت پر ہوگا انبیاء علیہ السلام آئے اس دنیا میں علماء نے لکھا ہے حضرت آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی خدا کے نبی اور خدا کے رسول گزرے ہیں تمام کے تمام خدا کے نبیوں تمام کے تمام خدا کے رسول نبیوں پر متفق رہے ہیں خدا کے کسی نبی نے ان تینوں میں سے یا تینوں سے کسی ایک سے بھی اختلاف نہیں شرائع اپنے اپنے تھی جو شریعتیں تھی وہ اپنی اپنی تھی تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یاقوب علیہ کی شریعت اپنی تھی حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت اپنی ہے اور حضور کی شریعت یہ قیامت تک رہے ایک بات دوسری بات جہاں پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اور آپ نے احترام کرنا ہے وہیں آپ نے اور ہم نے انبیاء سابقین کا بھی احترام کرنا ہے اور تلی بات ہوئی میری تھوڑی سی دیر فون پر علامہ خالد محمد صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ قرآن پاک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ قرآن نے اپنے سے پہلے مذہبی پیشواؤں کو بڑی شاندار تقریم کے ساتھ ذکر فرما ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات آپ قرآن میں پڑھیں تو میں نے پہلے کہ ایک تو حضرت یوسف کے واقعات کے زمن میں آئے ہیں پتہ چلے گا کہ ایک پیغمبر کی گفتگو دنیا سے ہو رہی ہے لیکن اس کے سنگ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں خدا کا یہ کلام جسے قرآن کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے واسطے سے دنیا تک آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو حضور پر اعتبار نہیں ہے وہ قرآن پر اعتبار نہیں کر سکتا یہ یاد رکھیں اور حضور علیہ السلام کو آپ نے اور ہم نے اس زمانے میں پایا بولے نہیں حضور کا دور تو پہلے تھا حضور کی رسالت اور شریعت کا دور قیامت تک ہے لیکن حضور علیہ السلام کی پاک زندگی تو اس دور میں جہاں تک اللہ نے دی پھر حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن جہاں اللہ نے اپنے کلام کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہے اللہ نے اپنے آخری رسول کے کلام کو بھی محفوظ رکھا ہے جسے حدیث کہتے ہیں یاد رکھیں ہمارے ملک کے ایک عالم گزرے فوت ہو گئے وہ فرمایا کرتے تھے ان سے سوال ہوا حدیث کیا ہے فرمایا کہ خدا کے کلام کو دیکھنے کے لئے حدیث آنکھیں ہیں حدیث نہیں ہوگی تو خدا کا کلام سمجھ میں نہیں آئے اس لئے قرآن و حدیث نے جس شان سے اپنے سے پہلے مذہبی پیشواؤں کے تذکرے فرمائے ہیں وہ بے مثل و بے مثال آئیے اسی حوالے سے چھوٹی سی بات پڑھ کے اس درس کو ختم کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے قرآن نے حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگلی کڑی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں جب اللہ نے توفیق دی لیکن اتنی تمہید سے تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے حضرت یاقوب علیہ السلام کو ایک رسول ایک پیغمبر کی شان سے بیان کیا ہے اور ہر انسان جو بھی قرآن کا متعلہ کرے گا اس کے دل میں حضرت یاقوب کی عظمت بیٹھے لیکن اگر کوئی اس کو پڑھے گا ہماری کوئی کسی کے ذات دازاتی دشمنی نہیں ہے لیکن ایک شخص نے لکھا ہے کہ مسلمان ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے ہم اس جملے کے ساتھ ایسے تو اتفاق نہیں کرتے بلکہ ہمارے ملک میں ایک عالم ہے مولنہ بشیر صاحب بڑے عجب عالم ہیں شاید آپ نے تو خیر آپ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہا انہوں نے لکھا ہے یہ کلام خدا نہیں ہے لیکن اس میں کلام خدا ہے نہیں سمجھا یہ بات فرمایا یہ کلام خدا نہیں لیکن اس میں کلام خدا ہے اب میں آپ کو دیکھیں ایک واقعہ سناتا ہوں بائبل یاد ہوگا آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے کی پہلی پانچ کتابیں وہ ہیں جنہیں یہ کیا کہتے ہیں تورات کیا کہتے ہیں تورات ان میں پہلی کتاب ہے یہ کتاب پیدائش اس میں حضرت یاکوب کا واقعہ لکھا ہے وہ پڑھے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کلام خدا ہے یہ الگ بات لیکن اب یہ دیکھیں کوئی ایک طرف قرآن رکھیں یہ قرآن حضرت یاکوب کے واقعات کو کیسے بیان اس کا باب نمبر ستائیس ہے کتاب پیدائش دیان سے سنیں اور پھر آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ فہم بکشا ہے اپنے ضمیر سے پوچھی ہے کہ کیا یہ کسی پیغمبر کی سیرت ہو سکتی ہے لکھا ہے جب حضرت میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں یہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اتباع سے مسلمانوں کو شرف بکشا ہے کہ وہ پیغمبر کسی پیغمبر کا حضور سے پہلے کے پیغمبر کا بھی نام لے تو پیغمبر کے نام سے پہلے حضرت کہتے ہیں آخر میں علیہ السلام کہتے ہیں یہ حضور کی تعلیم یہاں لکھا ہے جب ازحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا مانا یہ کہ حضرت ازحاق کی آنکھوں کا نور چلا گیا نظر نہیں آتا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے کتابوں سے پتا چلتا ہے یہ حضرت یاکوب کا وہ بیٹا ہے جو حضرت یاکوب سے بڑا تھا یاکوب ان سے چھوٹے تھے قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے صرف یاکوب کا ہے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ یعنی حضرت اسحاق نے کہا دیکھ میں ضعیف ہو گیا ہوں مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لئے شکار مار لاؤ یعنی حضرت اسحاق کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے میرے شکار کر کے لیا ربکہ سن رہی تھی اور ایسو جنگل کو نکل گیا باپ نے کہا میرے شکار لیا اور اس کو تیار کر میرے دل خوش ہو تو میں آپ دعا دوں تو یہ گفت بیٹا تو چلا گیا جنگل کی طرف اب بیوی سن رہی تھی بیوی نے سننے کے بعد اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی سے یہ کہتے سنا کہ میرے لئے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤ اور اپنے مرنے سے پہلے خداون کے آگے تجھے دعا دوں سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان یعنی اب حضرت یعقوب سے ماں کہہ رہی ہے کہ عیسو تو چلا گیا ہے باپ کے حکم پر تعمل کرنے لیکن میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں میری بات کو ماں اب وہ بات کیا ہے سنی جا کر ریور میں سے بکری کے دو اچھے اچھے بچے مجھے لادے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لئے اس کی حضب پسند لذیذ کھانا تیار کروں گی اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پہلے تجھے دعا دے دے حضرت اسحاق حضرت وہ عیسو کے دینا چاہتے تھے ماں چاہتی تھی کہ کس کو ملے تب یاکوب نے اپنی ماں سے کہا دیکھ میرے بھائی کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دگا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بن کے لعنت کماؤں گا اس کے مطابق تو یاکوب اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ مجھے لا دے تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیز کھانا تیار کیا اور ربکہ نے اپنے بیٹے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو پینا دیا اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی ماں نے جہاں یاکوب پر بال نہیں تھے وہاں بال چڑھا دیے تاکہ اگر حضرت اسحاق کنیٹ ٹھولیں تو بال نظر آ رہیں اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یاکوب کے ہاتھ میں دے دی تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں تو کون ہے میرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق پوچھ رہے کہ تُو کون ہے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پیلوٹھا بیٹا عیسو ہوں یہ حضرت یاکوب نے سچ کہا بولو نا میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا یہ شکار کا گوشت تھا تُو دل سے مجھے دعا دے تب ازحاق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا اس نے کہا اس لیے کہ خدا تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا ہے یہ بھی حضرت یاکوب نے سچ کہا بولو تب ازحاق نے یاکوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ میں تجھے ٹٹول وں کہ میرا وہی بیٹا عیسو ہے یا نہیں اور یاکوب اپنے باپ ازحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یاکوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے اور اس نے اسے اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے اب پھر پوچھ رہے ہیں اس نے کہا میں وہی ہوں تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لیا اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوش کھاؤں تاکہ دل سے میں تجھے دعا دوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی پھر اس کے باپ ازحاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم اس نے پاس جا کر اسے چوما تب اس نے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس خید کی مہک کی مانت ہے جسے خدا من نے برکت دی ہو خدا آسمان کی عوص اور زمین کی فرہبی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے قومے تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے یہ حضرت ازحاق نے دعائیں دی کن کو آخری بات جب ازحاق یاکوب کو دعا دے چکا اور یاکوب اپنے باپ ازحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی آگیا جب بھائی آیا اور شکار لائیا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لائیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوش کھا تاکہ دل سے دعا دے اس کے باپ ازحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں ترہ پہلو اٹھا میں آپ سے پوچھتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ کتاب میں ہاشیہ کے طور پر لکھا ہے یہ پیغمبر کی صیرت ہے یہ پیغمبر وں بولو تو صحیح اللہ تعالی آپ کے ہم کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آگے آجائیں سنت پڑھ